یہ ایک سنکشت پرچے تھا شرمتی منال پانڈی جی کا اور میرا دوسرا کرتب ہے کہ آج جو کہنا چاہے دیش کی ایک سمپدہ کہیں یا لیجنڈ کہیں ڈاکٹر گوسوامی صاحب جو کی کینڈر سے پچھلے پینتیس ورشوں سے جڑے ہیں وہ بھی ہمارے سممک ہیں اور یہ شاید ان کا بڑھپن تھا کہ بہت کم سمیں میں وہ کہنا چاہے کہ آج صبح پراتہ جب میں نے ان سے بات کی چرچہ کی کہ ادھیکش مہودیہ جی کا ایک انرود ہے کہ آپ یدی اس سماروں کا ادھیکش بن جائے تو انہوں نے سہر شامی بھری کیونکہ منال پانڈی جی شاید ان کے دل کے بھی بہت قریب ہیں ڈاکٹر گوسوامی ہم سب جانتے ہیں کہ دیش کے بہت بڑے کلا اتحاس کار ہیں کلا اتحاس جو آج ہمارے دیش میں جنے پکڑ رہا ہے یا پکڑ چکا ہے اس میں ڈاکٹر گوسوامی کا اپرتیم یوگدان ہے آپ دیش کی ہر یونیورسٹی سے وش کے کئی یونیورسٹی سے کہنا چاہیے جڑے ہوئے ہیں اور ویسٹنگ پروفیسر کے روپ میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹر گوسوامی چترکلا کے کشیتر میں جو کارک کیا اس کے وشے میں وشیش روپ سے جانے جاتے ہیں مجھے جو میرا سنسرگ ان کے ساتھ ہوا 35 سالوں میں تو مجھے یہ لگا کہ کلا کا کوئی پکش ایسا نہیں ہے جس میں ڈاکٹر بی ان گوسوامی کی سمویدن شیلتہ نہ جھلکتی ہو جب آپ انہیں بولتے ہوئے سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی دوسری دنیا میں ہیں کیونکہ انگریجی ساہت میں جب ہم چرچل کو سنتے ہیں تو ہر شبد کا ایک وشیشن جو چرچل صاحب لگاتے تھے وہ شاید ان کی خوبی ہے اور ساہت کو چترکلا کے ساتھ کیسے جوڑا ماشاءاللہ اپرتن ابھی ہمارے دیش میں ایسا کوئی کلا اتحاسکار نہیں ہے جو ان ویدھاؤں پر کاری کر رہا ہے ڈاکٹر گوسامی کی پستکیں نہ کیول بھارت سے بلکہ وشی کے انیک دیشوں سے پرکاشت ہوں دوسری خوبی جو ڈاکٹر گوسامی نے کلا یا کلا کو بڑھاوت دینے کے لئے بنائی وہ تھا کی ایگزیبیشن کو جو کیوریٹ کیا گیا جو پورے دیش میں وشی میں جن پردرشنیوں نے اپنا نام کمایا اس کا اس کی سنکلپنا اس کا آلیکھن اس کا کہنا چاہیے کیوریشن جو تھا وہ ڈاکٹر گوسامی جی نے کیا ہم میرے خیال سے ہر روج بات کرتے ہیں کہ شاید ہم بڑے صحبہ گشالی ہیں کہ ڈاکٹر گوسامی ہم سے جڑے ہیں اور جب میں نے منال جی سے آج صبح کہا کہ ہم ڈاکٹر گوسامی جی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دھکشتہ کریں تو آپ کو کیا تو انہوں نے کہا ہے جوشی جی اس میں پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے مطلب یہ میرا سمبان ہوگا کہ ڈاکٹر گوسامی یہ میرے لیکچر کے بعد یا میرے اس سماروں میں ادھکشتہ کریں تو ڈاکٹر گوسامی کو اپنی سیواؤں کے لیے اپنے گیان کے پرچار پرسار کے لیے پدمشری ایوم پدم بھوشن سے سمبانیت کیا گیا دیش کے کئی ویدیشوں کے کئی ایسے سمبان ہیں جو ڈاکٹر گوسامی نے لیے لیکن ایک کہنا چاہیے یا ہمیلیٹی ہے ایک ہمبلنس ہے کہ وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایک گریزہ لمحہ ہوں ایام کے افسوں خانے میں میں ایک تڑپتا کترہ ہوں مصروف سفر جو رہتا ہے ماضی کی سراہی کے دل سے مستقبل کے پیمانے تک میں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں اور جاگ کے پھر سو جاتا ہوں صدیوں کا پرانا خیل ہوں میں میں مر کے امر ہو جاتا ہوں تو آج ہم اس اکادمک کہنا چاہیے سمباشنوں کو سننے کے لیے تطپر ہیں اور میں اپنے کینڈر کی اور سے اپنے سبھی ساتھیوں کی اور سے کینڈر میں آپ کا حردی کا بھینندر کرتا ہوں دھنیواز بہت بہت شکریہ اگریج جی اور اب ہم شمیتی مرنال پانڈے جی سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ کملہ دیوی چٹو پاتھیا اسمریتی چھٹوے ویاکھیان دوارہ اپنے وچار ہم سب کے ساتھ سانجھا کریں جس کا شیرشک ہے سنگیت شکشہ اور مہلائیں ہم کہاں سے کہاں آگئیں لیکن اس سے پہلے مرنال جی کی لیے ایک شیر ضرور میں آرز کرنا چاہوں گی کہ مرنال جی کو جب جب دیکھا تو یہی پایا کہ شخصیت کا یہ توازن تیرا حصہ ہے فضا شخصیت کا یہ توازن تیرا حصہ ہے فضا جتنی سادہ ہے طبیعت اتنا ہی تیکھا ہونر آئیے مرنال جی آدھرنی ڈاکٹر گو سوامی نینہ جی گریش جی سبھاگار میں اپسٹیت سبھی میتھرو اور کالا مرمگیو آپ سبکو میرا ابھینندن سی سی آرٹی کی میں حردہ سے آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا سممان دیا کہ اس اتنے بڑے سماروح میں مجھے مکھی وقتہ کے روپ میں آمنترت کیا سب سے پہلے میں شریماتی کملا دیوی چٹو پادھیاے کو ہاتھ جوڑ کر نمن کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے بہت ہی بنمر بہت سادہ اور لگ بھگ اندکھے تاریخے سے ہماری تھاتی کو ہماری سانسکرٹک تھاتی کو اس وقت سنجھویا جبکہ اس کے بہت ادھک نام لیوہ نہیں بچے تھے بہت پڑھی لکھی بہت سمپن بہت پرتشت گھرانے کی مئلہ جب ونمرتہ کے ساتھ اس طرح کے کام سے جڑی تو اس وقتہ بہت سارے لوگوں نے اچانک اس وشائے کو دوبارہ غور سے دیکھنا شروع کیا کہ ہماری ہست کلائیں ہمارے ہست چلپ ہیں کیا تب تک ایک طریقے سے یہ بھوک کی ہی وستو ولاسطہ کی وستو تھے لیکن پہلی بار کاملا دیوی جی نے یہ دکھایا لوگوں کو پرت در پرت کھول کر کے کہ یہ کلاسن رچنا کتنی ولکشن ہے کس طرح یہ پرمپرہ پیڑی در پیڑی لوگوں نے پران پرن سے سہیجی ہے اور ان کا لوپ ہونا ہماری جاتی سمرتی کا لوپ ہونا ہوگا اور جس طرح سے انہوں نے سنستانوں کا سرجن کیا یہ ایک بہت بڑی چیز تھی اس پیڑی میں جس پیڑی کی میری ماں بھی تھی اور ان سے پہلے ان سے پرورتی پیڑی کے لوگوں کی کہ انہوں نے سنستانوں کا سرجن کیا کسی بات کو کہہ دینا یا کسی کلا رچنا کو روپ دینا وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا مہتو رکھتا ہے اس سے بھی ادھک مہتو یہ رکھتا ہے کہ آپ ایک ایسا سنستان اور ایسی سنستہ بنائیں جو کی اس پرکار کی پوری پرکریا کو اس پوری شنکھلا کو نہ صرف پیدا کریں بلکہ اس کو سنجھوئے اس کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے لائے اور نئے نئے کلاکار تیار کریں نئے نئے تانسین اور کانسین تیار کریں تو اس لئے میں کملا دیوی چٹوپادیا کی اس مرتی کو اپنی شدہنجلی کے ساتھ وقت ابھی شروع کرتے ہوں سنگیت اور مہلاؤں کا رشتہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ انپڑھ عورتیں بھی گوار عورتیں بھی چکی پیستی بھی پانی لاتی بھی بچوں کو سو لاتی بھی صبح اپنے گھر کے کام نپٹاتی بھی کچھ نہ کچھ گنگوناتی رہتی ہیں کوئی لوگ سنگیت کے گانے کوئی شلوک شادی بیعہ ہو جنموت صاحب ہو کوئی ہو اس میں مہلائیں ہی جو پارمپری گانے اور اس کی سمرتیاں ہیں ان کی تھاتی سنجوئے ہوئے ہیں لیکن ہمارا جو پارمپری کلاسک سنگیت ہے جو شاستری سنگیت ہے اس کی دھروہر کو بھی مہلاؤں نے بہت بلکشن طریقے سے نہ صرف جلائے رکھا بلکہ اس کو آشرے دیا اور یہی نہیں بہت کم لوگ آج یہ جانتے ہیں کہ پورشوں کو انہوں نے سنرکشن دے کر کے اچھے سنگیت اگیوں کو بھوکے مرنے سے بھی بچایا یہ وہ گائی کائیں تھیں جن کو سماج بہت ہیٹھی نظر سے دیکھتا تھا توایف یا ڈے ریدار توایف ہیں یہ تھی جو کی شہر کی پرشد حویلیوں میں رہتی تھیں یا بڑے بڑے لوگوں کی رکشتہ بن کے رہتی تھیں لیکن ان کے حردے میں سنگیت اور اپنی کلاؤں کے لئے اتھا آدھر تھا اور ان کے من میں جنڈر بھید بھاؤ نہیں تھا حالانکہ ان کا بہت شوشن ہوا سماج کے دوارہ لیکن کلاؤکاروں کو انہوں نے اپنا سروسو سواہ کر کے بھی پورا سنرکشن دیا اور ایک بار سورگیا نینہ دیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھ لو یہ ہوتا ہے ہمارے سماج میں کہ پورش تو ایک بار نظر میں چڑھ گئے تو کوئی پندیت بن جاتا ہے کوئی استاد بن جاتا ہے عورتیں بائی کی بائی رہی آئیں ہندو ہوں یا مسلمان تو یہ ایک کینڈری ویڈم بنا تھی میں سوچتی ہوں بات ہم شروع کریں اٹھارہ سو ستہابن کے غدر کے آس پاس کے سمیسے تو ادھر میں نے اس سماج کا کافی ادھیان کیا کچھ کتابیں انواد بھی کی تو یہ چیز مجھے دکھی کہ یہ وہ ایک ولکشان یوک تھا جو جتنا پتن شیل تھا ہمارے ہمارے سماج میں ڈاکر گوسوامی بھی تصدیق کریں گے اس بات کی کہ کئی بار جب راج سماج جب ایک بہت طاقتور راج یا راج کی ویبستہ پتن شیل ہوتی ہے بہت سارے لوگ جن کو اس نے غلام بنا رکھا تھا یا دبا کے رکھا تھا ان کو تھوڑا ہاتھ پاؤں پھیلانے کی سہشتہ سے سانس لینے کی گنجائش مل جاتی ہے اور ایسی حالت میں بھکتی کال میں یہ حالت بھی تھی جبکہ پرانے سامراج دھوست ہو رہے تھے اور نئی جاتیاں جو پچھڑی ہی جاتیاں دلت جاتیاں جن کو کی مکھی سڑکوں پر چلنے نہیں دیا جاتا تھا ان سے ولکشن کبھی اور گرو لوگ نکلے گرو گو رکھنات کو لے لیجے دادو دیال نانک کبیر میرا بھائی ایک سے ایک ولکشن رچناکار اور گرو جنہوں نے کلاوں کی انتر نربھرتہ کا پورا پکش لیا اور وہ کبھی ہی نہیں سنگیتکار بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آدھیاتمک گرو بھی تھے جنہوں نے دھرم جاتی کی سب دیواریں توڑ کر کے چھوہ چھوٹ کو پیچھے چھوڑ کر کے ایک سماج کو نئی طرح کی گتی دی اٹھارہ سو ستاون کی آسپاس بھی یہی ہوا جب عوط کے بادشاہ کو مٹیا برز میں قید کر دیا گیا دلی کے بادشاہ کو ہٹا کر کے بھیج دیا گیا سنگاپور مرنے کے لیے اس وقت ہماری سماج میں یہ حالت تھی کہ بہت سارے گائک وادک کلاکار جو راجعہ شرح میں جی رہے تھے وہ اگدم سڑکوں پر آ گیا اور کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا اس وقت جو پرانے زمیدار اور راجعہ رجبارے تھے انہوں نے ان کو کچھ حد تک پناہ دی لیکن روپ جیواؤں کا جو کام تھا ہو تو بدستور ہر سامراج میں چلتا ہی رہا اس وقت جو بڑے بڑے لوگ گروہ اور سنگیت کی جو تھاتیاں تھیں ان کو یہ تتھا کتت کوٹھے والی محلاؤں نے اپنے سنرکشن میں رکھا اور اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو پریوردھن کیا کہ وہ بینا بگڑے ہوئے وہ تھاتی اگلی پیڑی تک آ گئے تو اٹھارہ سو ستاون کے آس پاس کے سماج کو اگر ہم انگریزی اتحاس کاروں کی درشتی سے دیکھیں تو وہ پتنشیلتہ کا عاروب کچھ حد تک صحیح ہے کہ راجعہ رجوارے اور نواب تھے اور جو ہمارے جو چھوٹے موٹے ٹھکانے دار تھے وہ تمام طرح کی پتنشیل براستہ پون حرکتیں کرتے تھے اور ان کو کوئی خیال نہیں تھا کہ جنتہ کا حیتی اکل یان بھی ان کی کوئی پراتھمکتہ ہونی چاہیے اپنے لئے بڑے بڑے انہوں نے محل بنائے کسی نے اپنے کتے بلیوں کی شادی میں لاکھوں روپے لٹا دیے لیکن ان لوگوں نے ان لوگوں کو تھوڑی بہت چھاہ دے رکھی تھی کہ سنگیت کی کلا بنی رہے اس سے فائدہ تو یہ ہوا کہ سنگیت بچا رہا لیکن نقصان یہ ہوا کہ سنگیت پر اور سنگیت کا سنرکشن دینے والوں پر ایک طرح کا کلنک لگ گیا کہ یہ تھوڑی گرے ہوئے لوگ ہیں لوگ ان کو اچھی نظر سنگیت تو ایک ایسی چیز ہے جو کی سب کو آکرشت کرتی ہے پانوالا بھی ہوگا کسی ریڈیو پر کوئی بڑھیا گانا آئے گا تو سن کر کے پان لگاتے لگاتے گھے گا واہ آج تو دل خوش کر دیا لیکن یہ بات ہے کہ تھوڑا سا جب دنیا داری کے دھراتل پر اترے تو پھر منوشی کا من کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ اچھا کام نہیں ہم اپنی گھر کی بہو ویٹیوں کو نہیں سکھائیں گے میری بڑے بڑے استادوں سے اور بڑے بڑے نرتکوں سے بات ہوئی ہے اس بارے میں اور سب کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ہم شکشہ دیتے ہیں ہم شکشہ دیں گے لیکن ہماری گھر کی بہویں بیٹیاں ناچیں گی گائیں گے نہیں تو یہ ایک طرح کا عجیب ایک ایٹیٹوڈ ایک دوچتہ پنج اسے کہنا چاہیے کہ آپ کلا کو سرا ہیں کلاکار کو سرا ہیں کلاکاروں کو آپ روپیہ پیسہ دیں دھن دولت دیں گلے کا ہار اتار کر کے بھائی جی کو پہنا دیں لیکن آپ اس کی شکشہ ویدیوات شکشہ کو نشد مانتے ہیں بھلے تتھا کتد بھلے گھر کی لڑکیوں کے لیے تو یہ ایک وچتر ویڈمبنا کے ساتھ ہی کہانی شروع ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں اس کال کی سریوں کی شکشہ کے ستر پر تو وڈز ڈسپیچ آپ سبھی شکشہ بھی دیں جانتے ہیں وڈز ڈسپیچ بہت ایک پرسید ریپورٹ تھی جو اٹھارہ سو بیس کے آس پاس نکلی تھی اس سے ہی پتا چلا کہ ہزار میں صرف سات ساکشر ہیں بھارتی لوگ اور اس میں بھی لڑکیوں کی تعداد تو بمشکل ایک ہزار میں ایک لڑکی تھی جو لکھ پڑ سکتی تھی یوزیلی یہ لڑکیاں بھی ان گھروں کی ہوتی تھی جو جن گھروں میں لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا اور پتاؤں کے بھائیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی وہ چلتے پھرتے لکھنا پڑھنا سیکھ لیتی تھی لیکن اپچارک شکشہ لڑکیوں کو نہیں دی جاتی تھی اور پردہ پرتھا آگئی تھی انیسمی ساتھی میں پردہ پرتھا کے کارن لڑکیوں کے لئے سکول بھی نہیں تھے لڑکیوں کے لئے الگ سے کوئی بھی ویوستہ نہیں تھی کہ ان کو تعلیم ویدیبت دی جائے سنگیت تو بہت دور کی بات ہے تعلیم جو بنیادی تعلیم ہے جو ساکشرتہ کی تعلیم ہے وہ بھی لڑکیوں کو نہیں دی جا رہی تھی تو پھر سنگیت جیسے کلنکت ویشہ پر لڑکیوں کو تعلیم دینا تو لوگوں کے لئے بہت ہی کٹھن تھا اس وقت مہراشتر میں تھوڑا بہت تھا ایلفنسٹن کاللیج ممبئی کا جو تھا اور ایک سوسائیٹی تھی سٹوڈنس سائنس ان لٹری سوسائیٹی کلکتہ میں ٹیگور پریوار تھا جو ایک سمبرانت کولین زمیدار پریوار تھا انہوں نے دیرے دیرے لڑکیوں بھلے گھر کی تتھا کتد بھلے گھر کی لڑکیوں کو تھوڑا بہت سنگیت کی آپچارک شکشہ دی ان کے گھروں کی لڑکیاں تھوڑا بہت گاتی تھیں جیسے ساللہ دیوی چودرانی تھی ٹیگور کی بھتی جی انہوں نے پہلی بار جنگنمن گایا تھا کلکتہ میں جب کانگریس کی بیٹھک ہوئی تھی تو لیکن یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے کہ اچھا ہماری مرنی ستار بھی بجا لی تھی جاؤ بیٹا تھوڑا سا انکل کو سنا دو اس طرح کی چیز تھی ان کو کسی طرح سے اچھی یا اتکرشت شکشہ دینے والی اس کے پیچھے مانتہ اتنی نہیں تھی پھر دھیرے دھیرے سماج سدھار آندولن دیش میں جڑ پکڑنے لگے پنجاب میں آرے سماج بنا براہمو سماج بنا کلکتہ پورو میں پششم میں پرارتھنا سماج بنا اور ان سبھی آندولنوں ان کے جو پرودھا لوگ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ بنا ستریوں کو شکشت کیے کوئی گتی یا پرگتی نہیں ہو سکتی ہے سماج میں اگر بدلاو لانا ہے تو چاہے ہم کو برا لگے یا بھلا لگے لڑکیوں کو تو شکشت کرنا ہی ہوگا تعلیم دینی ہی ہوگی تو ان کا کچھ کچھ اثر سماج پر ہوا لیکن سنگیت تب بھی ایک ورجت وشے بنا رہا لوگ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے میری نانی کی شادی ہو گئی تھی وہ آٹھ ورش کی تھی لیکن ان کے پتہ نے ان کو پڑھنے کے لیے لکھنوں میں وہ تب رہتے تھے لکھنوں میں ایک پیڑ کے نیچے ایک لڑکیوں کی ستھول کی ستھاپنا کی تھی جو بات کو مہلا کالج بنا اور وہاں پر یہ ساتھ آٹھ لڑکیاں تھیں جو کی اپنی اپنی ٹھکرائین ان کے ساتھ جاتی تھی گھر سے ان کی جو پریچاری کائیں تھی وہاں بیٹھی رہتی تھی اور ان بچیوں کو صرف گنتی اور اکشرا رمب یہ سب کرایا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود سنگیت تو سوال ہی نہیں تھا لیکن میری نانی نے سنگیت سنا بہت تھا ان کے پتہ بہت بڑے سرجن تھے اور زمیداروں کے ہاں راجاؤں کے ہاں ان کا بہت آنا جانا رہتا تھا اپنے پروفیشنل کام کے سلسلے میں تو اکثر جب ان کے ہاں کوئی سنگیت کی بیٹھکیں ہوتی تھیں چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سنگیت اور نرتک شوکین ہیں تو ہمیشہ ان کو سپریوار بلاوا آتا تھا تو میری نانی اپنی ماں کے ساتھ چک کے پیچھے سے دیکھا کرتی تھی اور انہوں نے سنا تھا اس سمیے کے جو بڑے بڑے گائیک اور گائیکائیں تھے ان کو انہوں نے سنا تھا یہ وہ زمانہ تھا جبکہ گائیک آیا تو تب بھی بیٹھ کر کے مجرہ پیش کر سکتی تھی لیکن ان کے جو سنگتکار تھے ان کو کھڑے رہ کے بجانا ہوتا تھا تبلے والے بھی کھڑے ہو کے بجاتے تھے اور جو سرنگیے تھے وہ بھی کھڑے ہو کر کے بجاتے تھے یہ حالتی سنگیت کی اور سنگیتکاروں کے لیے سماج میں آدھر کی اس پریدرش میں دو بہت بڑے گرو پرکٹھے جن کی ہم کو پیر چھو کر کے نمسکار کرنا چاہیے اور دونوں کا ہی نام وشنو تھا ایک وشنو دگمبر پرسکر اور دوسرے پنڈت وشنو بھاتکھنڈے اور ان دونوں نے پہلی بار سنگیت کی ویدیوت تعلیم شروع کی محلاؤں کے لیے نہیں سنگیت کی ویدیوت تعلیم انہوں نے شروع کی محلاؤں پر ہم پھر آئیں گے تعلیم کرنے کے لیے انہوں نے پایا کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ کتابیں سنگیت پر کتابیں بیوستیت نہیں تھیں جو تھیں سنسکرٹ کی کتابیں تھیں سنگیت پاری جات یا اس پر ٹیکائیں جو تھیں وہ سب سنسکرٹ میں تھیں سنسکرٹ جاننے والے سنگیتکاروں میں شاید ہی کوئی تھے لگ بھا کوئی نہیں تھے بلکہ جب بھاتکھنڈے جی نے سب دیش میں گھوم گھوم کر کے بندشیں بٹورنی شروع کی تو ان کو کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو ان کو یہ بتا سکے کہ کلاسیکی سنگیت میں یہ جو تھاٹ پدھتی آج ہم گاتے ہیں اس سے پہلے جو جاتی گرام گائن تھا اس کا کیا سوروپ تھا بڑے سے بڑے استاد بھی ان کو یہ نہیں سمجھا سکے دوسری چیز تھی کہ پاتھے کرم کیسا ہو تیسری چیز یہ تھی کہ اگر آپ سنگیت سکھائیں گے تو کہیں پر نوٹیشن بھی تو لکھ کے بچوں کو دینا ہوگا کہ یہ راکی یہ بندش ہے اس کو اس طرح سے گاؤ اس میں یہ سوروں کا کرم ہے اس تال میں اس کو گانا یا بجانا ہے پھر ضرورت تھی ایک سنستاگرڈ ڈھانچے کی باقاعدہ سکول ہو جس میں نیامیت روپ سے ککشائیں لگیں چھاتریں نیامیت روپ سے فیس بھریں شکشک ان کی پرکشہ لیں پرکشہ کے بعد ان کو ڈپلومہ ملے یہ پوری ویبستہ ہونی تھی تو اس میں ان دونوں کا پیچاروں کا ہاتھ تنگ تھا کیونکہ مدد کرنے والے کوئی نہیں تھے لیکن اپہاس کرنے والے بہت تھے سنیوگ یا دریوگ سے دونوں ہی برہمان تھے اور سماج کی پورانی عادت ہے کہ کوئی بھی نیا کام شروع ہو تو سب سے پہلے اپنے ہی اچھے لوگوں کی بھرسنا کہ نہیں نہیں یہ تو کیا کر رہے ہیں تو اتنے بڑے منہ برہمان ہو کر کے ایسے دوشیت وشاہ کو اٹھا رہے ہیں اور یہ پتا نہیں کیا کر رہے ہیں کیا کریں گے ہماری سنگیت کو تو ان کو ایک طرح سے اسحیوگ آندولن کا اپنی جیون میں سامنا کرنا پڑا پشن تگمبر پلوسکر جی کا اور کٹھن جیون تھا کیونکہ وہ چکشو اپنے آنکھیں بہت بچپن میں کھو بیٹھے تھے اور پھر بھی ان لوگوں میں اس قدر لگن تھی ان لوگوں نے لکھنا خود لکھنا شروع کیا پہلے انہوں نے آپ دیکھیں کہ کس طرح بنیادی کام کیا پاتھے پستکیں تیار کی بھاتھنڈے جی نے کرمک پستک مالکہ چھے کھنڈوں میں لکھی جس میں انہوں نے اٹھارہ سو بندشیں رکھی جو انہوں نے دیش بھر میں گوم گوم کے جمع کی تھی پلسکر جی نے انیس سو ایک میں لاہور میں گاندھر ویڈیالے کی ستھاپنا کی جو اپنی طرح کا پہلا تھا ادھر بڑودہ میں بھی سیاجی راو گائک وار تھے ان کا قصہ اور مزیدار تھا ان کو میوزک کا شوق تھا لیکن ویسٹر میوزک کا کیونکہ ان کی پروری شنگلنڈ میں ہوئی تھی ان کے ایک دوست تھے جو بریٹش آرمی بینڈ کے چیف تھے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہوں نے مہاراج سے کہا آپ کی یہاں کا میوزک کیسا ہے ہم سننا چاہتے ہیں درباری گائک بیچارے بیٹھے رہتے تھے انتظار میں انہاشیے پر بلائیں راجہ صاحب تو ہم درہ سا ان کو سر لگا کے سنائیں تو انہوں نے بلائیا اور انہوں نے جب گایا تو ان کو بہت آشتری ہوں ان کا یہ تو بہت ہی گہرائی لیے ہوئے بہت سندر ہے سنگیت اس کے لئے آپ کچھ کیجئے تو جب انگریز نے کہا تو مہاراج کو لگا کہ ہاں بھئی انگریز کہہ رہا تو کچھ بات ہوگی تو انہوں نے اس پر سوچنا شروع کیا بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ پہلی چیز تو آپ یہ کیجئے کہ اس میوزک کو آپ نوٹیشن میں لکھئے اب یہاں پر دقت آئی کہ ہمارے ہیں کمبختی کی مار ابھی تک جو رواز تھا وہ سینہ بسینہ تعلیم کا تھا لکھنے پڑھنے والے گروہوں کی تو بہت پہلے ہی مرتی ہو چکی تھی جو گرنت لکھ کے چھوڑ گیا اور وہ پھر لپت ہو گیا وہ گائے کی بھی لپت ہو گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے اس کو لکھوائیے تو صحیح نوٹیشن کو یہ بندشیں ہیں کیا تو اب یہاں پر استادوں سے اور پنڈت جو گروہ تھے ہندو اور مسلمان دونوں ہی اڑ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں تو یہ ہمارے گھرانوں کی چیزیں ہیں ہم اپنے گھرانوں کی اتنی مشکل سے جمع کیلئے بندشیں آپ کو کیسے دے دیں تو پھر اس کے بعد یہ پرابلم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو جو گائیکی ہے اس میں مایکرو ٹونز بہت ہوتی ہیں انگریزی گائیکی میں تو ٹون ہوتی ہے اس کو آپ ہاپسی کورٹ پر ہرمونیم پر نکال سکتے ہیں آپ سا کہیں گے تو سا بجے گا لیکن ہمارے یہاں تو رشب کے ہی تین پرکار ہیں ہمارے یہاں مدیم کے اتنے پرکار ہیں ہمارے یہاں گاندھار کے اتنے پرکار ہیں آپ کیسے اس کو کریں گے ہم تو نہیں دیتے ہیں پھر بھی بھاتخنڈے پندیت نے اپنے آن نہیں چھوڑی اور لگے رہے اس کے بعد انہوں نے جب بات کرنی شروع کی بھاتخنڈے پندیت کی جو ڈائریہ ہیں تو بہت ویلکشن پونے میں وہ سنگرہالے میں ہیں اس میں انہوں نے بہت اپنے کشت کو ویقت کیا ہے اچھے تب تک ان کی پتنی کی بھی مردی ہو گئی تھی ان کے اکلوتی بچے کی بھی مردی ہو گئی تھی اور پورا جیوان ان کا سنگیت کو سمر پی تھا انہوں نے یہ کہا کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت میں کوئی بھی ایسا بڑا گائک نہیں ہے یا گھرانے کا پرمک نہیں ہے جو سچمجھ جانتا ہے کہ وہ کیا گا رہا ہے بات لوگ بہت کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ ایسے ست ہی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سنگیت منجری میں لکھا ہے جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سنگیت منجری پڑھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم سنگیت منجری کیوں پڑھیں گے وہ تو سنسکرٹ میں لکھی ہم کو سنسکرٹ نہیں آتی ہے تو بینا لکھے ہوئے بینا پڑھے ہوئے آپ کتاب کا لیکھ دے کر کے اپنی کسی بھی رائے کو دوسرے کے اوپر تھوپ رہے ہیں اور آپ چونکہ گھرانے کے اتنے بڑے شرمور ہیں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ استاد جی سے کچھ کہے اگر چھاتروں ان سے کچھ پوچھتے تھے تو مارپیٹ شروع ہو جاتی تھی بڑے بڑے آپ گائیکوں سے پوچھ لیجئے سب نے ہکے کی نگالی سے استاد جی سے پٹائی کھائی ہے کیونکہ جب جواب نہیں بند پرتا تھا تو بھارتی پتا کا ایک ماتر وہ ہوتا ہے کہ دو لگا دو چھدھا ہو جائے گا بھارتخنڈے جی نے چھاتروں میں پرشنا کلتا کو پروت ساہید کیا اور یہ سروتھا بھارتی پدھتی کے انکول تھا کیونکہ ہمارے یہاں بھی گریس کی ہی طرح سے گروہ اور ششی میں سنلاپ وارتالاپ کی معرفت گیان کا آدھان پردان ہوا کرتا تھا جب تک باتچیت نہیں ہوگی جب تک ششی بینا بھائی کے اپنی شنکہ نہیں وقت کرے گا گروہ بینا ششی کو کم تر مانے ہوئے گمبیرتہ سے اس کے سوال کے حل نہیں کھوجے گا تب تک پرمپرہ آگے کیسے بڑھے گی تو اس کے لیے انہوں نے بشنو دیگمبر پلوسکر نے اور بھارتخنڈے جی نے بہت عدبود کام کیا ہے اور انہوں نے پلوسکر جی نے گاندھر بردیالے کی نیو ڈالی اور بھارتخنڈے جی نے پستکیں لکھیں اور میریس کالیج جو ہے لکھنو میں اب وہ بھارتخنڈے کالیج کہا جاتا ہے وہ انہوں نے اس کو مورت کیا اپنے ان کی دوست تھے بالی صاحب رائے بہدر بالی تو اس سمیں ان لوگوں نے پہلی بار سستاگٹ ڈھانچے بنائے لیکن مزے کی بات ہی ہے کہ بھارتخنڈے جی کی ڈائری میں پڑھ رہی تھی ستریوں کے بارے میں ان کی دھارنا کوئی بہت اچھی نہیں تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مائلاؤں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے گھر کے اندر بند رہتی ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا اور جو روپ جیوائیں ہوتی ہیں ان کا جیوان اتنا پتنشیل ہے جو کچھ بھی ہم کو جانکاری معلوم ہونی چاہیے وہ پرشوں کے ہی پاس ہیں لگ بھا یہی رائے سماج کی بھی تھی کہ عورتوں کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے عورتیں تو بے کوف ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے گاتی ہیں تو جیسے چڑیا گاتی ہے یہ بھی گا دیتی ہیں لیکن کبھی بھی ان کی جانکاری یا ان کی اس کو سیریسلی نہیں لیا گیا تو اب جب یہ لکھا جانے لگا پورش بہت بڑے واگے کار بن رہے تھے ان کی بھی جو گیان کی سیمائیں تھیں ان کو بھی پرانی چیزوں کے بارے میں اتنا پتا نہیں تھا جتنا کی ان کا دب دبا تھا تب دھیرے دھیرے بھاتخنڈے جی کی بھی اور پلسکر جی کی بھی رائے بطلی